اچھا جب آپ کے بارے لیٹس پوز آپ کے پاس ہے فور کے ایک آپ کے پاس اوریکل بلوک ہے ناو یو ایف تو ڈیسائیڈ مینویلی بٹ بل بی دا ویلیو آف پی سی ٹی یوز اینڈ پی سی ٹی فری تو وہ کس بیس کے اوپر آپ جونس ہے وہ اس کو کریں گے ایک تو سمپل سا رول ہے کہ اگر آپ کو ڈیٹا میں زیادہ اپ ڈیشن کی ضرورت ہے بعد میں آپ نے بہت ساری ویلیوز ہیں جو ابھی آپ کے پاس نل ویلیوز آ رہی ہیں لیکن بعد میں یو ایف تو انٹر دا ایکچول ویلیوز اگینس دوز ایٹریبیوٹس تو اگر آپ نے اس میں وہ سور انٹر کرنی ہے تو پھر آپ پی سی ٹی فری کی ویلیو جونس ہے وہ زیادہ رکھیں گی جاکہ وہ بعد میں اپ ڈیشن کو اکاموڈیش کر سکے اور اگر اس کی ویلیو اگر آپ نے بہت زیادہ ہیولی اپ ڈیشن نہیں کرنی تو پھر آپ پی سی ٹی فری کی ویلیو کم بھی رکھ سکتے ہیں بٹ اوورال یو کن گیٹ دا آئیڈیا یو کن گیٹ دا ایسٹی میٹ اباؤڈ دا ویلیو آف دا پی سی ٹی فری یہ کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے جسٹ ایک آپ کو کہہ لیں کہ سجسٹڈ ویلیو وہ آپ کو دے گا تو وہ آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں ان ایدر ورس تو اس کے لیے ایوریج رو سائز تو یہ سارے آپ کے جو ڈینامک پرفارمنس ویوز ہیں یا ڈیٹا ڈیشنری ویوز ہیں ان سے آپ کو یہ والی ویلیوز مل جاتی ہیں ایوریج رو سائز مائنس انیشیل رو سائز اور اس کو ہنڈر سے ملٹی پرائی کر کے ایوریج پہ ڈیوائیڈ کریں تو ایٹ ویل گیو یو دا ایسٹی میٹیڈ اور سوٹیبل ویلیو فارز پی سی ٹی فری اور اسی طرح اگر پی سی ٹی یوز کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ پی سی ٹی فری کلکولیٹ کریں اور اس میں سے مائنس انڈر اور ایوریج رو سائز ملٹی ہنڈر اور یہ ایویلیوڈ ڈیٹا سپیس اوبرال جو آپ کے ڈیٹا بلوگ کی سائز ہے تو اس کی سپیس تو اس سے ملٹی پلائی کریں گے تو یہ آپ کو سیجیسٹیڈ یہ کہہ لیں کہ پی سی ٹی یوز کی ویلیو دے دے گا باقی اس میں پھر ڈیسین جو ان سے وہ آپ لیں گے اکارڈنگ ٹو یور سائز اینڈ نیچر آف یور ڈیٹا تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ پی سی ٹی فری یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور بڑا کریٹیکل ٹاسک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غلط ویلیو کر لیتے ہیں اور اور اگر وہ آپ بعد میں زیادہ اپ ڈیشن کرتے ہیں اور وہ آپ کی پی سی ٹی فری کی پرسنٹیج سے زیادہ چلے جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رو جو ان سے وہ آپ کی مائیگریٹ کر کے دوسرے بلوپ میں سٹور کر دیتا ہے اور ادھر صرف اس کا پوائنٹر سٹور کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور جس سے آپ کی اوویس بات ہے پرفارمنس ڈیٹریٹ ہو جائے گی جب بھی وہ اس کو ریڈ کرنا پڑے گا وہ پہلے ایک بلوک کو ریڈ کرے گا ادھر سے اس کو پوائنٹر ملے گا تو وہ پھر دوسرے بلوک پہ جائے گا اور ادھر سے آپ کی ویلیو کو اٹھا کے لائے گا اور پورا بلوک اٹھا کے لائے گا اور اس سے آپ کو جدھر اس کو ایک بلوک ریڈ کر کے تو بفر کیشے میں لوڈ کرنا تھا ادھر اس کو دو یہ رفل ہی بتا رہا ہوں تو ادھر اس کو دو اس کے گینس جو ان سے وہ بلوک ریڈ کر کے تو بفر کیشے میں ریڈ کرنا پڑے گا تو جس سے آپ کی فیزیکل ریڈ پرسنٹیج جو ان سے وہ انفریز کر جاتی ہے اور آبیسلی اٹھویل افیکٹ یور پرفورمیس تو اس کو وائیڈ کرنے کے لیے جو ان سے ہے وہ تو وہ امپورٹنٹ ہے تو اس لیے آپ اس کی وائیڈ کرنے کے لیے یا ہیلپ کرنے کے لیے فرام دے سرور کے وہ کس قسم کی وائیڈ ہونی چاہیے جب آپ اس کی وائیڈ کرنے کے لیے تو کر لیں تو then تو یہ آپ بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ نے پی سیٹی فری کی وائیڈ ہیڈ رکھی فورٹی پرسنٹ بعد میں آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں سیمپل آلٹر ٹیبر ایچ آر امپلائیز پی سیٹی فری پی سیٹی یوز آگے آپ کی جو بھی سٹوریج پالیسی ہے وہ آپ نے دے دی تو اس سے دیکھیں جو آپ کا اگزیسٹنگ ڈیٹا ہوگا نا that will be already stored in the different blocks وہ چینج نہیں ہوگا وہ جو آپ نے پہلے جو پی سیٹی فری اور یوز ویلیو دی ہوگی وہ اس کے مطابق اسٹور رہے گا لیکن اس آلٹریشن سے آن ورڈ پھر آپ کے جتنی بھی blocks filling data ہے وہ اس کو فالو کر لے گا یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ چینج آنسا وہ اگزیسٹنگ ڈیٹا پہ اپلیکیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی تو وہ اگزیسٹنگ ڈیٹا پہ اپلیکیبل نہیں ہوگی اور اسی طرح آپ اگر کسی کو دیکھیں ایکسٹینڈ ہم نے کہا تھا کہ جو آپ کے اسپیس ایلوکیشن ہوتی ہے وہ اندہ فارم آف ایکسٹینڈز ہوتی ہے اور اس طرح آپ جانسا وہ مینویلی بھی کسی پرٹیکلر سیگمنٹ کو ایکسٹینڈ ایلوکیٹ کر سکتی ہیں تو آلٹر ٹیبل ایچر ایمپلائیز ایلوکیٹ ایکسٹینڈ سائز اگر آپ کو سپیشل بلک میں ڈیٹا انسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو مینویل پہلے ایکسٹینڈ ایلوکیٹ کر دیں اور پھر اس میں بلک میں جونسا وہ روز انسٹ کر دیں تو جس سے جونسا وہ آپ کی کہہ لے کہ ایک تو ایفیشنسی انگریز کر جائے گی اور آپ کا ڈیٹا جونسا وہ انسٹ جونسا وہ زیادہ ایفیشنٹلی اس میں ہو جائے گا اچھا جو آپ کے سیمپل ٹیبلز ہوتے ہیں ان کو اگر آپ کسی وجہ سے بھی اگر آپ کو اگر آپ کو اگر آپ کو اگر آپ کو ہے تو اس کے لیے جونسا وہ آپ اپنے ایک جو ٹیبل ہے جو سیکمنٹ ہے اس کو موو بھی کر سکتے ہیں تو ان ادر ٹیبل سپیس تو اس کے لیے آرٹر ٹیبل ایچ ار ایمپلائز موو ٹیبل سپیس اور آگے ٹیبل سپیس کا نام تو وہ آپ اپنے ایک ٹیبل کو دوسری ایک ٹیبل سپیس سے دوسری ٹیبل سپیس میں موو بھی کر سکتے ہیں اس سے اس کو کہتا ہے ری ارگنائز کرنا تو وہ جب آپ دوارہ کریں گے تو وہ اگر اس کی اگر کولیزنگ کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو وہ اس کی کولیزنگ بھی کر دے گا اور اس کو ری ارگنائز کر کے تو کانٹینیوز میمری ایلوکیشن کر کے تو اس کو ڈیٹا ادر نیو ٹیبل سپیس میں سٹور کر دے گا اور کورسپنڈنگ انڈیکسیز آر ٹرنکیٹ تو اگر اس کے کوئی انڈیکسیز ہیں تو وہ ان کو ٹرنکیٹ کر دے گا کیونکہ انڈیکسیز جو ان سے ان کو اپ ڈیٹ کرنا اور ان کو چین کرنا وہ ایک پروسیسنگ ٹاسک کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس لیے ریکمینڈیڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہیوی ڈیٹا انسرشن کر رہے ہیں یا موو کر رہے ہیں تو آپ انڈیکس کو ڈراؤپ کر دیں اور دوبارہ اس کو کر دیں کے بعد دوبارہ انڈیکس کر دیں تو دیٹ گل بی مور ایزی اینڈ لیس ریسورس کنزیومنگ ایز کپیر ٹو کہ وہ پورے کا پورا انڈیکس جو ان سے وہ موو کیا جائے اس لیے تو اس طرح جب آپ ڈراؤپ کرتے ہیں تو آپ کے وہ جو ریسورسیز ہیں وہ فری اپ ہوتے ہیں بلوگز فری اپ ہوتے ہیں اور کیسکیٹ کنسٹرینٹ کا آپ کو بتائیے کہ اگر آپ کے پرائیمری کی فورن کی کے کنسٹرینٹ اس کے اوپر لگے ہوا ہیں تو وہ پھر اس کو جو انتراب ہو کنسٹرینٹ کو بھی ڈراؤپ کر دے گا ادروایز وہ آپ کو ڈراؤپ کرنے نہیں دے گا ڈیو تو ریفرینشل انٹیگریٹی اور انٹیگریٹی کنسٹرینٹ اجھے اس طرح ایک یہ کوئی اتنی کامن پریکٹس نہیں ہے اور اتنی کہہ لیں کہ اچھی پریکٹس بھی نہیں ہے بٹ سٹیل اور ایکل ویل گیو ڈراؤپ کر سکتے ہیں تو آلٹر ٹیبل امپلائی ڈراؤپ کولم کمیٹس اور کسکیٹ کنسٹرینٹ چیک پوائنٹ اے تھاؤزنٹ تو چیک پوائنٹ جو ان سے وہ آپ پھر فائر کروائیں گے تو لیٹس پوز کہ آپ کہتے ہیں جی تھاؤزنٹ روز کا جب وہ ہو جائے روز تک جب وہ کولم ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ پھر اس کا چیک پوائنٹ فائر کرے پھر آگے نیکس تھاؤزن نیکس تھاؤزن تو اگر آپ کلار جیٹا سیٹس ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا کسی ٹائم پہ فیلیر ہوگا تو تو اس کو کم کرنے کے لیے تو اس کو کم کرنے کے لیے جائے چیک پوائنٹ تو تو ریمووو دا کولم لیند ڈیٹا فروم ایچ رو فریزن سپیس ان ڈیٹا بلوک تو وہ اس میں سپیس کو فری کر دے گا اور آپ جان سے وہ اماؤنٹ آف ٹائم تو یہ ٹائم کنیومی ہوتا ہے اور ایٹس ایڈیفیکل ٹاسٹ ٹو پرفارم بائی سرور ایس بیل لیکن یہ ہے کہ آپ کن سکتے ہیں اسی طرح آپ کسی بھی کولم کو لیٹس پوز آپ نے ایک کولم کریئٹ کیا اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ کولم آپ یوز نہیں کریں گے لیکن ابھی آپ اس کو ڈراؤ بھی نکر 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 مارک دیٹ کولم تو بعد میں آپ اس کو ڈراؤ کر جاتے تو ایٹ وی ایزی ٹو ڈراؤ آفتر دیٹ وی مارک دیٹ کولم ایزی کولم تو وہ ذرا پھر ایزی ہو جاتا کیونکہ اس میں ڈیٹا انسرشن جون سے وہ نہیں کرنے دیتا تو اس لیے وہ اس کو پھر کولم جون سے وہ ذرا ایزی ٹاسک ہو جاتا ہے اور بعد میں آپ اس کو جون سے وہ اس طرح پھر دراؤ کر سکتے ہیں دراؤ کولم کونٹینیوز چیک پوائنٹ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جون سے وہ اس کو پھر نے ڈراؤ کی ہے پھر آپ نے اس کو ان یوز کر دیا اور آپ پھولٹر ٹیبل ڈراؤ کولم کونٹینیوز اکمار تو ادھر سے آن وڑ اس کو ڈراؤ کرنا شروع کر دے گا تو اس طرح آپ اس کو مور دن ون کہلیں کہ سٹیجز یا پوائنٹ یہ سٹیپ میں بھی کولم کو ڈراؤ کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر کے انفرمیشن آباؤ ڈراؤ ٹیبل تو ڈی بی ای ٹیبل ہے ڈی بی اوبجیکٹس ہے تو آپ پڑھیں اس ایسی پر ٹیبل ٹیبل تو یہ سمری ہے تو یہ ٹیمارہ الیونت یونٹ ختم ہو گیا اس کو آپ پڑھیں اس کی پریکٹس کریں تو نیکس انشاءاللہ پھر تھرس ابھی کیونکہ نیکس یونٹ میں سٹارٹ کر لے لیکن ابھی مہاری کی ذانیں بھی ہو رہی ہیں تو اس لیے آج میرا خیل اتنا ہی بہت اگر آپ لوگ کا کوئی question ہے تو question کر لیں